اے کیا ہے واطم السیام وللہی علی الناز واطم السیام کہے لوگوں روزے کو پورا کرو تیس دن کے ہم روزے رکھتے ہیں رمضان کے اندر کیوں روزہ رکھتے ہیں جی کیا مقصد ہے روزہ رکھنے کا مقصد ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ وَكَمَا كُتِبَ عَلَلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اے لوگوں سنو اے شدرسن نیوز والیز آپ بھی سننا ذرا اور دنیا کی تمام وہ میڈیا جو شریع قانون کا مطلب نہیں سمجھتے انہیں سمجھنے کی ضررت ہے انہیں جاننے کی ضررت ہے کہ جب اللہ تبارک وطالہ نے پورے تیس دن کے روزہ رکھنے کی فرضیت کو نازل فرمایا ڈیڑھ ہجری کے اندر اس کا مطلب کیا ہے بھوکا رکھنا بھوکا مارنا نہیں اس کا مطلب ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے تاکہ تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم ایمانداری کی زندگی گزارو اس کو بولتے ہیں شریع قانون اگر ہے امانت داری تمہارے اندر اگر تم کو واقعیتاً صحیح چیز لوگوں کو بتانے کا بھوک اور پیاس ہے تو بتاؤ چلاؤ ہمارے اس ویڈیو کلپ کو اپنے نیوز کے اندر اپنے چینلوں میں کہ شریع قانون کا مطلب اللہ کو ایک ماننا شریع قانون کا مطلب نماز پڑھنا عبادت کرنا شریع قانون کا مطلب زکاة دینا غریبوں کی مدد کرنا شریع قانون کا مطلب اپنے اندر پیوریفائی پاکیزگی کے لئے اپنے اندر کی برائی کو ختم کرنے کے لئے تقویٰ پیدا کرنے کے لئے تیز دن کے روزے رکھنا اور شریع قانون کا مطلب اور آگے بڑھو آپ اس پویتر گھر کا اس کی زیارت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَتَعَائِ اِلَيْهِ سَبِيلَا قرآنِ کریم کے اندر وَاتِمُّ الْحَجَّ وَلْعُمْرَةَ لِلَّا اللہ کے لئے کرو اللہ کے گھر کی زیارت کرو وہ بھی تب ہے جب آپ کے پاس دولت اتنی ہو کہ آپ جا بھی سکے واپس آ بھی سکے گھر کے دیکھبھال بھی کر سکے شریعہ قانون کا مطلب یہ ہے شریعہ قانون کا کوئی الگ مطلب نہیں بہت لوگ بولتے ہیں کہ نہیں مالانا شریعہ قانون کا مطلب یہ تو ہے الگ بھی ہے کیا ہے شریعہ قانون کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی بڑے جنگیں لڑے ہیں آپ کے صحابہ نے بہت بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں ہم نے کہا کہ جنگ لڑنا جنگ لڑنا یہ بھلائی کے لیے اچھا ہوتا ہے ایسے نہیں جنگ لڑتے ہیں جیسے ابھی ہمارا پڑوسی ملک سے جھگڑا ہو جاتا تو کیا کہتے ہیں صدر جاؤ نہیں تو جنگ ہو جائے صدر جاؤ نہیں تو ہمارے پاس بہت سارے نیوکلئر برمس ہیں اور ہمارے پاس بہت سارے ویپنس ہیں تمہاری ناک کار دیں گے تمہاری ناک توڑ دیں گے تمہاری رگڑ اکڑ ختم کر دیں گے کن سے کہتے ہیں چائنہ کو بھی بولتے ہیں بالوان گھاٹی میں چائنہ آ کر بیٹھ گیا اس کے لیے نہیں بولیں گے تو بہت رکے کبھی کبھی جنگ ایسا ہوتا ہے کہ جنگ کی وجہ سے گروت ہوتی ترقی ہوتی وہ بھی اس جنگ کے اندر لیکن قانون ہے کہ نحتوں پر لاچار پر بے بس پر بوڑوں پر بچوں پر ہتھیار نہیں داغے جائیں گے صرف شطرووں پر صرف دشمنوں پر اور ہے یہ نظام صرف اسلام میں نہیں بلکہ یہ دنیا کا رول ہے اور جب جنگ ہوتی ہے ایک ریپورٹ ہے کہ انگلین کے اندر سوسائیڈ ہوتا تھا پہلے پہلے فسٹ ورلڈ وار سے پہلے سوسائیڈ بہت کرتے تھے لوگ ذہنی اعتبار سے پریشان تھے لیکن جب وہاں جنگ ہوئی فسٹ ورلڈ وار ہوئی تو سارے لوگوں کے دل و دماغ میں چنتہ بھر گیا فکر ہو گئی کہ اب کیسے مقابلہ کریں کیسے جنگ کریں دشمنوں سے ملک اسرائیل وہاں پر جنگ ہوتی ہے جنگ سے شروعات کی تھی پیسے کمتے کھانے کے لئے پیسے نہیں تھے لیکن انہوں نے جو بھی پیسہ تھا انہوں نے پیسہ لے کر قریبی ملک سے عرب ممالک سے ہتھیار خریدے تھے کسی نے کہا کہ کھانے کے لئے پیسے نہیں آپ ہتھیار خرید رہے ہو جنگ کرنے کے لئے انہوں نے کہا کہ جنگ ترقی کی ایک زینت ہے اور پھر ان ہتھیاروں سے جو لوہا منوایا ہے پوری دنیا کے لوگ امریکہ کے بعد اگر کسی سے ڈرتے ہیں تو وہ کون ہے اسرائیل ہے ہماری بیت المقدس میں کون فتح کر کے رکھا ہوا کون فتح کرنے کی کوشش کر رہا ہے آدھے سے زیادہ حصے پر فلسطین پر یہ اسرائیل قبضہ کر چکا ہے اتنا سا ملک ہے پچپن ملک ہیں اس کے چاروں طرف مسلم کنٹریز ہیں بیچ میں ایک چھوٹا سا ہے ملک اسرائیل پیسٹ لاکھ کی آبادی صرف پیسٹ لاکھ کی آبادی لیکن سب کے ناک میں نکیل ڈال دیا کیوں اس کے پاس ویپنز ہیں مضبوط طاقت ہے وہ ڈرتا کسی سے نہیں تو اس ہتھیار کو خریدنے کی وجہ سے جو وہاں پر ترقی ہوئی ہے لوگوں کے جو سامنے اڑوس پڑوس کے جو کنٹریز سے انہوں نے جو لوہا لیا ہے ان کے دلوں کے اندر جو روب بیٹھا ہے پھر جو ترقی کے طرف آگے بڑھے ہیں اور یہ حصہ ہے یہ ترقی کا ایک حصہ ہے جنگ کرنا ہاں بقدر ضرورت ایسا نہیں جب آپ خاموش بن کر بیٹھ جاؤ گے آپ تو آپ کے سر کے بال کو بھی اکھیڑ لیں جیسے خاموش ہو کر بیٹھ گیا ہمارے چین کے اندر گھوز گئے چائنیز آرمی لیکن آگے بڑھنا چاہیے میں یہ بات صرف ابھی نہیں کر رہا ہوں تھیوری کے اعتبار سے بتا رہا ہوں مہا بھارت کیوں موجود آئے شریف کرشن جی شریف کرشن جی مہا بھارت کو روک سکتے تھے شریف کرشن جی کہاں تھے چھیتر کے میدان میں ہستناپور کے کرو چھیتر میں تھے ایک طرف کورووں کا سینہ لگا ہوا ایک طرف پانڈووں کا سینہ لگا ہوا پانچ بھائی ادھر ہیں کورووں کے پتر سارے ادھر ہیں سب کے سب پانڈووں کے ساتھ شریف کرشن جی بھگوان ایشورہ پرماتما ہے وہ روک سکتے تھے کہ اے ارجن تم جنگ مت کرو جنگ سولوشن نہیں ہے لیکن وہاں پر جنگ کرنا ضروری تھا وہاں پر جب ہستناپور کے اس کرو چھیتر میں اس بیٹل فیل میں جب ارجن جی بیٹ جاتے ہیں اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور پیچھے بیٹ جاتے ہیں اپنے رت کے بہت اچھے وڈ میں شریف مدھ بھگوت گیتہ کے اندر اس کا ورنن کیا گیا ایوہ مکتوار جنہ سنکھو رتو پستو ایوہ مکتوار جنہ سنکھو رتو پستو اپوستی تہا ان وسرج شرم چاپم شوکسم وگنمان سہا شریف مدھ بھگوت گیتہ کا یہ پہلے ادھیائے کا ایک منطر ہے جس کے اندر کیا کہا گیا کہ شریرام شریر کرشن شریر ارجن جی شوک میں گم میں میں کیسے مقابلہ کروں اپنے فیملی والوں کے سامنے یہ ہمارے چچا ہیں یہ ہمارے پھوپا ہیں یہ ہمارے ٹیچر ہیں یہ ہمارے گروہ ہیں میں کیسے مقابلہ کروں پیچھے بیٹھ گئے and that time he was very confused and they decided to put down and their bows and arrows وہ اپنے دھنوش کو اور اپنے تیر کو رکھنے کا فیصلہ کر لیا کہ اب ہم کو جنگ نہیں کرنا ان لوگوں سے بیٹھ گئے پیچھے ارجن تو ارجن کو کیا کہا پتا ہے شریر کرشن جی نے کیا کہا شریر کرشن جی نے کہا کتستوہ کشملیدم کتستوہ کشملیدم وشمے سمپستیتم انار یجشتم سورگیم ایوہ مکتوار جنا بھگوان اشور کہہ رہے ہیں ارجن سے کہا ارجن تم بزدل بن گئے ہو پاگل ہو گئے ہو تم ابھی یہ وقت بیٹھنے کا ہے یہ وقت مقابلہ کرنے کا ہے کس سے ان کورووں سے کون کہہ رہا ہے اشورہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جب ضرورت پڑ جائے تو جنگ کرنا ضروری ہے مقابلہ کرنا ضروری ہے تو انہوں نے کہا کہ اے ارجنا تم کو آخر کون سی بات دل میں پیدا ہوئی جس نے تم کو نپنسک بنا دیا جس نے تم کو کمزور بنا دیا اور تم کو کسی چاریوان نے کہا کسی ودوان نے کہا ہے اور تمہارا یہ فیصلہ کیا تم کو سورگ لے کر جائے گا انار یہ جسٹم سورگ یم کیر تکر مجنہ صاف لفظوں میں کہا شریف کرشن جی کہہ رہے ہیں ارجن کو کہ ارجن آخر کیا ہو گیا تم کو یعنی لڑنے کے رئے اور آگے کیا بولتے ہیں پتہ ہیں آگے دیکھے اس کو کہتے کہ اٹھو اٹھو کلے پیم ماس مگاہا ماس مگاہا نئے تتویب پدیت ہردیت اور بلیم کہ ارجن اٹھو نپنسا کو مت پرابط ہو اگر تم نے ان کا مقابلہ نہیں کیا تو یہ تمہارے دھرمکہ اور تمہارا ناش کر دیں گے میرے بھائیو اسی جنگ کو لے کر پروفیٹ محمد کو بدنام کرتے ہیں صحابہ کو بدنام کرتے ہیں کہ دیکھو آپ کے صحابہ نے جنگ ارموک لڑے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق جنگ قادسیہ میں گئے تاریخ بن زیاد نے تیس ہزار لشکر لے کر چھے لاکھ رومن امپائر کے پیر توڑ دیئے تھے اور انہوں نے اسپین کو حملہ کیا انہوں نے اندلس کے اوپر حملہ کیا محمد بن قاسم الفات السقفی نے یہ بادی سندھ کو قبضہ کیا موجودہ پاکستان ان کا پنجاب قائری آتا ہے انہوں نے مقابلہ کیا تو ہمارے ان جنگوں پر ہمارے ان صحابہ پر اعتراض کیا جاتا ہے وہ شریعہ قانون والے تھے وہ قرآن والے تھے وہ شریعہ نظام کو نافذ کرنا چاہتے تھے ذرا بتاؤ جب کرو چیتر میں دھرم چیتر کرو چیتر دھرم چیتر کرو چیتر ما مسا و صوا جب وہ پر شریعہ ارجن جی کو کرشن جی ابدیش دیتے ہیں کہ اٹھاؤ تلوار اور اٹھاؤ نیزہ اٹھاؤ تیر اور اٹھاؤ دھنس اور مقابلہ کرو ان لوگوں کا جب وہ پاپ نہیں ہوتا ہے تو محمد الرسول اللہ اگر بدر کے میدان میں تلوار اٹھanting محمد الرسول اللہ اگر احد کی میدان میں تلوار اٹھاتے محمد الرسول اللہ غزو اغزو میں تلوار اٹھاتے محمد الرسول اللہ اگر غزوے اگر فتح مکہ کے اوپر تلوار اٹھاتے محمد الرسول اللہ غزوے حنین میں تلوار اٹھاتے محمد الرسول اللہ غزوے موتہ میں اگر تلوار اٹھاتے ہیں تو شریعہ قانون کو بدنام کرنے والوں تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہوتا جب شریع کرسنجی ارجن کو اپتیش دے سکتے ہیں تو اللہ بھی محمد الرسول اللہ کو کہہ سکتا ہے کہ اٹھاؤ تلوار جس نے پلال پر ظلم ازادتی کی اٹھاؤ تلوار جس نے بیوی سمیہ کے جسم کے دو ٹکڑے کیے اٹھاؤ تلوار جس نے حضرت زبیر کی آنکھیں نکالی اٹھاؤ تلوار جس نے حضرت بشیر ابن جندل کو گھسیٹا اٹھاؤ تلوار اخبائ بن معید نے محمد کے گلے کے اندر فندہ ڈالا تھا تو یہ بھی پاپ نہیں ہونا چاہیے دیکھتے ہو تو دونوں نظریے سے دیکھو ایک نظریے سے مت دیکھو پروف ہمارے پاس آئے نا بس صرف کیا کہیں گے یہ شریعہ قانون شریعہ قانون شریعہ قانون تو رحمت ہے وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ہم نے پوری دنیا کے لئے محمد الرسول اللہ کو رحمت بنا کر رحمت اللِّلعَالَمِين بنا کر بھیجا تھا نہیں جی محمد نے تو اتنا ظلم کیا اتنی زیادتی کی آپ کے نبی نے کہ لوگ مجبور ہو جاتے تھے بتائیے کتنے بڑے طاقتور تھے حضرت عمر فاروق کیا حضرت عمر فاروق کے گردن پر کسی نے قدم رکھا تھا کسی نے تلوار رکھی تھی بلکہ قرآن تو یوں کہتا ہے شریعہ قانون کو غلط بتانے والو قرآن کی اس آیت کو پڑھو لائک را حفی الدین دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے لیٹ دیئر بی نو کمپلزن ان در ریلیجن لیٹ دیئر بی نو کمپلزن ان در ریلیجن غلطی کو بدات کو خرافات سے دھرم کو واضح کرو دھرم خود واضح ہو جاتا ہے یہ تو ہمارا قرآن کہتا حضرت حمزہ کو کس نے ظلم زادتی کی نہیں بلکہ ابو جہن نے ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ کے اوپر ظلم زادتی کی برے بھلے کہے محمد الرسول اللہ تو ایک پہاڑی کے نیچے ابو جہن نے الٹا سیدھا کہا بلکہ پتھر بھی پھینک کر مارا محمد نے کچھ کہا نہیں کہا شریعہ قانون والے تھے نا اگر چاہتے تو وہیں پر اس کی گردن اڑا دیتے لیکن نہیں تیرہ سال تک میڈیا والوں تیرہ سال تک محمد نے ظلم برداشت کر 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 اپنے اس قانون کو اس شریعت کو لوگوں تک پہنچایا ہے ایک انسان کا ایک بھی انسان کا ایک خطرہ خون تک محمد الرسول اللہ نے نہیں بایا نبوت سے پہلے بھی نہیں نبوت کے بعد بھی نہیں تو حضرت حمزہ محمد الرسول اللہ کو ابو جہن نے الڈا سیدھا کہا پتھر بھی مارا آپ کا خون بھی نکلا آپ خاموش ہو گئے قربان جائیے اس ذات اقدس پر جنہوں نے پتھریں کھا کر خون بہا کر آپ علیہ السلام نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم زادتی نہیں کی